ہیلو دوستو اونلی ٹیکنیکل چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لاسٹ ٹیڈنگ سیسن تھا یعنی کہ فرائیڈے کا ٹیڈنگ سیسن تھا اس کے اندر انڈائسیز میں کافی شارپ کریکشن اوبجورب کیا گیا جو ہے اس کا جو مین ریجن میرے حساب سے دیکھائی پڑتا ہے جو ہیڈن برگ کی جو ریپورٹ ہے اڈانی گروپ کے شیئرز کے ریگارڈنگ اسی کے وجہ سے جو ہے ہمیں یہ فول دکھائ دے رہا ہے اور جو نیکسٹ وک رہے گا دوستو وہ بھی کافی ولٹائل رہنے والا ہے اس کے اندر بھی ہمیں شارپ جو ہے مومنٹ دیکھ سکتے ہیں اپ سائیڈ یا فیڈ ڈاؤن سائیڈ کیونکہ جو نیکسٹ وک رہے گا اس کے اندر ہمارا اینیول جو بجٹ رہے گا انڈیا کا وہ آنے والا ہے تو اس کی وجہ سے نفٹی ففٹی ہوا یا بینک نفٹی ہوا سنسیکس ہوا جو ہماری انڈائسیز ہے اس کے اندر کافی جو ہے شارپ مومنٹ ہمیں دیکھنے کو م مل سکتے ہیں تو اس ویڈیو کی ہلپ سے ہم بیسیکلی چارٹ کے اوپر لیول جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اپورٹنٹ لیول رہیں گے نفٹی ففٹی بینک نفٹی کے جہاں سے ہم لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں بائنگ یا سیلنگ کر سکتے ہیں تو دیکھنے کے لئے دوستو بنی رہیے گا میرے ساتھ انلی ٹیکنیکل چینل پر تو دوستو سب سے پہلے چلتے ہیں نفٹی ففٹی کے ویکلی چارٹ سے ویکلی چارٹ دوستو اس لئے لگایا ہے ہمیں کہ سوڈیٹ ہمیں اس کا جو میڈیم ٹرم کا ویو ہے نفٹی ففٹی کا وہ پتہ لگ جائے بہت سے ہمارے انویسٹر بھائی ہیں یا ٹریڈر بھائی ہیں ان کو جرا سا بھی فول اگر انڈیکس کے اندر دکھائی دیتا ہے تو وہ پینک سیلنگ شروع کر دیتے ہیں اس لئے شورٹ ٹرم کا ویو لینا یا میڈیم ٹرم کا ویو لینا بہت جروری ہے تو ویکلی چارٹ ہم نے اس لئے یوز کیا ہے اور ویکلی چارٹ کے حساب سے اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے نفٹی ففٹی نے یہ جو پورا چینل تھا اس چینل کا بریک آؤٹ دیا تھا اور ٹارگٹ میرے حساب سے کم سے کم بیس ہزار سے اوپر کا آنا چاہیے تھا اگر اس چینل کا بریک آؤٹ کا اگر ہم ٹارگٹ مانیں اور جو اس نے ہائی بنایا تھا نفٹی ففٹی نے لگ بگ اٹھارہ ہزار نو سو کے آس پاس کا سمتھنگ بنایا تھا یعنی کہ میرے حساب سے اب بھی یہ بیس ہزار انیس ہزار تو جائے گا جائے گا ہو سکتا ہے بیس ہزار تک کے لیول ٹیسٹ کرے آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی بلو چپ کمپنی ہوتی ہیں یا پھر انڈائیسز ہوتی ہیں تو جس پرٹیکلر پیٹرن کو یا جس پرٹیکلر لیول کو بریک آؤٹ کرتے ہیں اس کو ری ٹیسٹ کرنے کے لیے جرور آتی ہے اور میرے حساب سے نفٹی ففٹی کے اندر یہی کچھ ہوتا ہوا ہمیں دکھائے دے رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا وہ جو تھی وہ ٹیڈ لائن تھی یوں کہیں کہ چینل کا اپر پارٹ تھا اس کا اس نے بریک آؤٹ دیا پھر اوپر کی طرف انیس ہزار گیا سپاس ہائی بنایا اب ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے جو لیول آئے گا میرے حساب سے سترہ ہزار دو سو سے تین سو کے آس پاس یعنی کہ ویکلی چارٹ کے حساب سے بلکل بھی ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بلکل پینک میں سیل آپ کو نہیں کرنا ہے میرے حساب سے نیچے آئے گا اور سترہ ہزار دو سو تین سو کے حساب سے ریورسل کینڈل کے آس پاس ریورسل کینڈل بنائے گا اور پھر اوپر کے طرف پھر سے یہ جا سکتا ہے ہاں پھر بھی لیول کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے اور آپ کے لیے جو بہت ہی امپورٹنٹ لیول رہے گا یا میک اور بریکر لیول ہوگا نفٹی ففٹی کا وہ ہوگا یہ والا لیول جو ہے سولہ ہزار سات سو کے آس پاس یعنی کہ سولہ ہزار سات سو ہمارا میک اینڈ بریک لیول ہوگا اگر اس کو یہ بریک کر دیتا ہے تو پھر ہم جو ہے بلیس جو ہماری بیٹ رہیں گی انڈائسز کے اندر نفٹی ففٹی ہوا یا بینک نفٹی ہوا اگر ہم سپیسلی نفٹی ففٹی کی بات کریں تو جو ہماری بلیس بیٹ ہوگی وہ ہم اپنی کلوز کر لیں گے بکوز اس کے بعد فردر نیچے کی طرف جو ونڈو ہے کافی نیچے وائٹ تک کھل جائے گی تو فیلال اگر ویکلی فرنٹ پر بات کریں دوستو تو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتائے گی جو بڑی بڑی جو بلو چپ کمپنی ہوتی ہیں یا پھر انڈائسز ہوتی ہیں وہ اس طریقے کا جو ہے ایک طریقے سے اپنے سپورٹ کو جو پہلے اس کے ریجسٹنس تھا آپ سپورٹ کا کام کرے گا یہ چینل کا اپر لائن تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ بھی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہی آرہا ہے تو ویکلی چارٹ کے حساب سے رننے کی ضرورت نہیں ہے چلیئے اب ڈیلی چارٹ پہ چلتے ہیں سپورٹ اور ریجسٹنسز دیکھتے ہیں اگر ریجسٹنس کی بات کریں دوستو اب اس کے لیے جو مین ریجسٹنس ہے جو پہلے اس کے لیے مین سپورٹ کا کام کر رہا تھا وہ ہے لیول سترہ ہزار سات سو سے آٹھ سو کا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوں گے سترہ ہزار سات سو اور آٹھ سو کے آس پاس یہاں پہ اس نے ایک رینج کی فورمیشن کری تھی یہ دیکھئے یہ رینج ہے آپ کی جہاں پہ اس رینج کا فورمیشن ہوا تھا اور اس رینج کی فورمیشن ہونے کے بعد اس نے اس رینج کا بریک ڈاؤن دے دیا ہے بریک ڈاؤن کے حساب سے اس بھی اس کا جو تارگیٹ جو آ رہا ہے اس چینل کا یا یوں کہیں کہ اس رینج کا تو وہ نیچے کی طرف سترہ ہزار تین سو دھائی سو کے آس پاس ہی آ رہا ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس کی جو ریڈ کلر سے میں نے یہ آن لائن دکھائی ہے یہ بسکلی دوستو دنوں کی سمپل موئنگ ایوریج ہے تو یہاں پہ اس کو ڈبل سپورٹ ملنے کے چانسز ہیں تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ اس کو پورا پورا چانس ہے کہ یہاں اس کو سپورٹ ملے گا بس آپ کو اس رینج کے اندر سترہ ہزار دوستو تین سو کے آس پاس ایک ریورسل کینڈل ڈھونڈنی ہے پھر یہاں سے آپ ایک ٹریڈ بنا سکتے ہیں اوپر کی طرف یہاں سے اوپر کی طرف پھر یہ بلکل جا سکتا ہے میک اور بریک لیول سولہ ہزار سات سو کا بھی آپ کو دھان میں ضرور رکھنا ہے اور جہاں تک ابھی ایمیڈیٹ سپورٹ کی بات کریں تو اس کینڈل کا جو لو ہے جو ہے لگ بگ سولہ سوری سترہ ہزار چار سو نبی کے آس پاس سترہ چار سو اسی معنی سترہ چار سو اسی کے نیچے پھر سے فریش شیلنگ آئے گی جو اس کو اب کی بار سترہ ہزار چار سو اور سترہ ہزار تین سو کی آس پاس تک لے جائے گی لیکن پھر سے میں آپ کو ریوائنڈ کرا رہا ہوں وہاں پہ ہمیں ریورسل کینڈل کو ڈونڈنا ہے نیکس جو ویک رہے گا بجٹ کا ویک رہے گا تو ہو سکتا ہے آپ کو وائل مومنٹ وائل وولیٹلیٹی اوپر یا نیچے کی طرف مل سکتی ہے اس کا بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو میرے ساتھ سے بائی اون ڈیپ کی سٹیٹجی رہے گی جب تک جو ہے سولہ ہزار ساتھ سو کے اوپر جو ہے ہمارا انڈیکس جو ہے ٹریڈ کرتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اوپر کے طرف میں نے آپ کو ریزسٹنس بتا دیا سولہ سترہ ہزار ساتھ سو سے آٹھ سو کا اور اگر میں یہ یہ والا اگر آپ کو بلیک کلگی ٹریڈلین اگر آپ کو دکھائی دے رہی ہے اگر یہ اس کو نکال دیتا ہے لیول ہے میرا اٹھارہ ہزار تین سو کا اگر اٹھارہ ہزار تین سو کے اوپر سسٹین کرتا ہے نکالتا ہے بلیس کینل سے کلوز کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے انیس زار بیس زار اور اس سے بھی اوپر کے لیول آپ کا ویٹ کر رہے ہیں تو نفٹی ففٹی انڈیکس کے اندر دوستو میں ابھی بھی بلیس ہوں لیکن لیول کا ضرور آپ کو دھان میں رکھنا ہے نیکس چارٹ ہے دوستو بینک نفٹی کا بینک نفٹی کے اندر بھی میں نے ویکلی چارٹ لگایا ہے سوڈ اٹھ کی اس کے اندر بھی ہم میڈیم ٹرم ٹو سوڈ ٹرم کا جو ٹرینڈ ہے وہ اس کے اندر سمجھ سکیں تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہی سیم ایک چینل کا پیٹن بنا تھا چینل پیٹن کا بریک آؤٹ ہوا تھا میں نے آپ کو ٹارگیٹ بتایا تھے کہ لگ بگت چوالیس ہزار تک کے یہ جو ہے ہائی بنا سکتا چوالیس ہزار تک کا ٹارگیٹ تھا اور اس نے ہائی بنایا لگت چوالیس ہزار ایک سو اکیون کا یعنی اس نے ہمارے پورے ٹارگیٹ اچیو کرے اور یہ بھی جیسے کہ نفٹی ففٹی تھا ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو اپنا چینل ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے نیچے کی طرف آئے حالکہ ایک بار یہ یہاں پہ یہ آپ کینڈل دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ اس نے ٹیسٹ جرور کیا ہے اس ایریا کو تو ہو سکتا ہے اب کی بار پھر سے نیچے کی طرف آنے کی کوشش کرے لیکن لونگ ٹرم میں یا یوں کہیں کہ ہمارا میڈیم ٹرم میں اس کا جو ٹرینڈ ہے اگر اس چارٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا بھی ٹرینڈ پوزیٹیو ہی ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم کے لئے نیگیٹیوٹی آئے تھوڑے ٹائم کے لئے ہو سکتا ہے نیچے کی طرف تھوڑا آئے لیکن ابھی بھی اس کا جو لونگ ٹرم کا ٹرینڈ ہے وہ بلیس ہے بلکل انٹیکٹ ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چلیے ڈیلی چارٹ کے اندر اس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنسز ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اگر ڈیلی چارٹ کی بات کریں تو اس کا بہت ہی امپورٹنٹ سپورٹ تھا لبک اکتالیس ہزار پانسو سے چھہسو کے آس پاس یہ دیکھی یہ والا جو سپورٹ تھا اس کا کافی امپورٹنٹ سپورٹ تھا اور اس نے اس کا بریک ڈاؤن کر دیا ہے یہ اس والی جو کینڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس والی کینڈل سے اس کا بریک ڈاؤن کر دیا ہے اور فلال اگر امیڈیٹ سپورٹ کی بات کریں تو دوستو اس کا امیڈیٹ سپورٹ ہوگا لگ بگ چالیس ہزار کے آس پاس جو اس نے لو بنایا تھا فرائیڈے کے شیشن میں ایک بار وہ چیک کر لیتے ہیں اس کا جو لو رہا تھا وہ تھا لگ بگ چالیس ہزار ایک سو اٹالیس کا یعنی کہ اگر چالیس ہزار کے نیچے جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ جو ہے لگ بگ انتالیس ہزار آٹھ سو سے نو سو کو ٹیسٹ کرے گا جو اس کا نیکسٹ اور امیڈیٹ سپورٹ ہے اس کے نیچے فسلہ تو پھر یہ ہو سکتا ہے آپ کو اٹھتیس ہزار آٹھ سو کے آس پاس تک کے بھی اٹھتیس ہزار پانسو سے آٹھ سو تک کے لیول دیکھا ہے جو اس کا نیکسٹ سپورٹ ہوگا اور اس کے لئے کافی امپورٹنٹ لیول ہوگا جیسے نیفٹی فیفٹی کے اندر چولہ ہزار سات سو تھا ایسے اس کے لئے کافی امپورٹنٹ لیول ہوگا دوستو یہ والا سوئنگ لو جو ہے لگ بگ سینتیس ہزار تین سو یعنی کہ اگر یہاں پہ اگر یہ آتا ہے سینتیس ہزار تین سو کے آس پاس تو یہاں پہ کافی کروشل ہوگا یہاں سے میرے حساب سے اس کو بالکل اٹھنا چاہیے اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے یہاں سے اٹھے گا روپہ کی طرف مومنٹ دے گا اگر یہاں سے یہ بریک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کافی ایک اور فول آئے گا جو اس کو بالکل آرام سے ستیس ہزار چوتیس ہزار تک لے جا سکتا ہے لیکن وہ تو بعد کی بات ہے اگر وہ لیول بریک کرتا رہتا ہے تو وہ جب ہے ہوگا دوستو اس لئے میں آپ کو لیول بتاتا ہوں کہ سو ڈیٹ آپ لیول پر اس کے حساب سے ٹریڈ کر سکیں تو رزسٹنس ایریا ہوگا جو اس کے لئے پہلے سپورٹ کا کام کر رہا تھا اکتالی دار پانسو سے ست سو کا اس کو نکال لے گا تو اوپر کی طرف کی مومنٹ ضرور آ سکتی ہے اس کو اگر اچھی خاصی مومنٹ دینی ہے تو فورٹی تھری تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ کے اوپر ٹریڈ کرے گا تو پھر یہ اوپر کی طرف مومنٹ دے گا آپ کو آرام سے فورٹی تھری تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈ اینڈ ایون فورٹی فور تھاؤزنڈ تک کی تو فیلال جو سپورٹ ایریا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کو بریک کرے گا تو پھر نیچے کی طرف یہ ارتی سزار آٹھ سو اینڈین ہو سکتا سینتی ہزار تین سو کے اس پاس آنے کی کوشش کرے جہاں سے بھی آپ کو ریورسل کینڈل ملتی ہے وہاں اس کو بائیون ڈیپ کی سٹیٹریجی سے جو ہے ٹریڈ کرنے کی کوشش کرے میرے حساب سے سینتی ہزار سینتی ہزار تین سو سے پانسو کا جو ایریا ہوگا یہ ایریا بہت ہی بڑیا ہوگا یہاں سے اگر ریورسل آپ کو ملے تو یہاں سے سب سے بڑیا ہے یہاں سے آپ اس کو بالکل پلے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایریا سب سے بڑیا ہوگا یہاں ریورسل ملے اوپر کی طرف جائے تو آپ کو بہتی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ نیکس جو بھی کرے گا بجٹ کا سیشن ہوگا اور بینکوں پر کافی ایفیکٹ پڑتا ہے اس لئے دھیان سے اگر آپ کو اولپوٹ کرتے ہیں ایفینو کرتے ہیں تو بہتی دھیان سے ٹریڈ لیجئے گا کسی بھی سائیڈ ایدر سائیڈ بہتی بڑی بڑی شارپ مومنٹ ہوتی ہے بیٹر ہے کہ آپ ٹریڈ نہ لیں اور چپ چپ بیٹھ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے بجٹ سیشن کے اندر جو ہے ہماری انڈائسز ٹریڈ کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری نفٹی اور بینک نفٹی کی چارٹ انلیسس والی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ جو لیول تھے ایمپورٹنٹ لیول وہ شیئر کیے جو نیکس ویڈیو رہے گی ساید میں شام تک اپلوڈ کر دوں گا جس کے اندر ہم اڈانی کمپنیز جو گروپ آف کمپنیز کے شیئر کے بارے میں پتا کریں گے چارٹ کے حساب سے ان کے جو لیول ہمیں آ رہے ہیں جو ان کے جو ایمپورٹنٹ سپورٹ آ رہے ہیں ریسٹنسز آ رہے ہیں کہاں تک وہ نیچے ڈاؤن سائیڈ کہاں تک جا سکتے ہیں تھوڑا بہت ان کا فنڈامنٹل ایویلویشن بھی چیک کریں گے تو وہ نیکس ویڈیو آپ کو ساید شام تک مل جائے گی ویڈیو دیکھنے کے لئے دوست آپ سبی کا بہت بہت دھنیوہ جائے ہیں